جو ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ وہ صحیح ہو رہا ہے بجی میں کوئی پہنک ہو گیا لیا گیرہ شیالہ اتنے اگ بھی کوئی بغیرہ تو ہو سکتا ہے اتنا بھی کوئی گر سکتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میز باند عبیت صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں سوبا ٹی وی کچھ دن پہلے ناظرین ہم نے ویڈیو کی تھی ایک اپاہیچ کی جو کہ کھلونے بیچ رہا تھا آج اچانک سے ہمیں انہوں نے فون کی اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ میرے ساتھ ایک ہاتھ سا پیش آ گیا ہے ایک رکشے والے نے مجھے اٹھایا ہے زبردستی مجھے رکشے میں بٹھایا ہے اور اس کے بعد میرے پاس جتنے بھی پیسے تھے اس نے میری جیب میں سے چھینے ہیں جو میرے گلے میں لوگ پیسے ڈال جاتے ہیں وہ پیسے بھی اس نے چاپی سے تالہ کھول کے اور وہ پیسے بھی اس نے نکالے ہیں اور بعد میں یہ میٹرو سٹیشن کے پاس یہ ایک سڑک ہے یہاں پر وہ دھکا دے گے اس کو پھیک کے چلا گیا ہے نیچے اتنی صفاقیت ہو سکتی ہے اس معاشرے میں کل ہم نے ایک بھائی کی ویڈیو کی تھی اس ویڈیو کے اندر وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب ایک دوسرے کے لوگ شارک کٹیں گے بڑی بڑی تلوارے ہوں گی اور لوگ سریاں میں ایک دوسرے کے گلے کٹیں گے آج وہ وقت میں دیکھ رہی ہوں یہ گلے کٹنے والی ہی بات ہے کہ آپ کسی انسان کی محنت کی سارا دن میں دھوب چھاؤں میں پھر کے وہ بندہ کھلونے بیچ رہا ہے بیچ کر وہ پیسے کٹھے کر رہا ہے آپ وہ پیسے اس کی جیب سے چھین کے لے جائیں یہ کسی کی شارک کٹنے والی بات ہی ہے اسلام علیکم کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ بچے میں کو پہنے کھو گے لیا گرشتی آلا وہ بنور بڑو بڑی تشکر پٹا ہے کہتا میں میں نے کہا جا لگا میں نے کہا میں پیٹے لگا میں نے پیٹے لگا چاپی کٹی چاپی کٹ گئے بہت ساڑے کر لیتے نے میں نے انہیں تھے سوٹ گیا سڑک دے دکا دے کے پھینکے چلا گیا دکا دی دی دکا دی دی دکا دی دکا دی دکا دی دکا دی دکا دی سانو پھر سے لوکہ نے چکیا صفاقیت دیکھیں ظلم دیکھیں اتنے اگ بھی کوئی بغیرہ تو ہو سکتا ہے اتنا بھی کوئی گر سکتا ہے ایک پاہج بندہ سارا دن پھر کے بیچارہ اپنے کھلونے بیچ رہا ہے اتنا ظلم اتنی ظلم کی انتہا کوئی شرم ہی نہیں ہے لوگوں کے اندر یعنی کہ پھر جو ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ وہ صحیح ہو رہا ہے کہ جب ہمارے اپنے اندر دلوں میں رحم نہیں ہیں تو پھر ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ حکومت میں اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہم پر رحم کھائیں گے آپ اپنے گھر جا رہے تھے میں نہیں کہا جا رہا تھا چوری دن دہارے ناظرین دن دہارے چوری دن دہارے ڈاکے یہ ہے اس ملک کا حال آپ بتائیں اس نے یہ آپ کو اٹھایا ہے پھر اس کے بعد آپ کو دھکا دیا ہے آپ کو نیچے گرا دیا ہے میں شکر کرنا میں چھوڑی دن دے گیا میں پہلوکل یہ دنستہ لے کے دینے میں انتظار کا دیان ہوں گے ناظرین بہنے گھر انتظار کر رہی ہیں بہنے گھر کوکی بیٹھیں ہیں انتظار کر رہی ہیں بھائی کا کہ بھائی آئے گا ہمارے لئے روٹی لے کے آئے گا لانت ایسے لوگوں پر لانت ایسے معاشرے پر کیا کہوں میں اس معاشرے کو کس طرح میں اس معاشرے کو غیرت کا احساس دلاؤں بہنے بھوکی بیٹھیں ہیں دھکا دے کے چلا گیا اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں اللہ کا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میری ویلچئر چھوڑ گیا کئی میری ویلچئر نہیں لے گیا چھین کے سارا دن محنت کر کے ناظرین بیسے کمائے تھے سارا دن محنت کی تھی دوب میں پھرا تھا بہنوں کے لیے روٹی لے کے جانی تھی بتائیں کیا کریں کیسے اس معاشرے کی گندگی کو چھنم کریں ہم اب کیا کرو اللہ مالک کیا کرنا بیٹھا ہوں میں نے منہ صبح کا کچھ کھایا گا ناظرین صبح کا کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں کھایا صبح کا اس نے بہنے گھر میں بھوکی ہیں بھائی سڑک میں بھوکا ہے کون سے وانوں میں جا کے چیخیں ماریں ہم کس کے ضمیر کو جنجوڑیں کس سے مدد مانگیں کون ہے کون سنے گا غریبوں کی آواز کون کرے گا ان غریبوں کا احساس شرم کی بات ہے یہ دوب مننے کا مقام ہے یہ دوب مننے کا لانت ہے اس انسان پر اس رکشہ ڈرائیور پر جس نے یہ نیچ اور گریوی حرکت کی لانت بھیجتی ہوں میں اس شخص پر ناظرین ہم نے ان کو بائی کو رکشے میں بٹھا دیا ہے ہم نے رکشہ کروایا ہے اس میں ہم ان کو بٹھا کے ان کے گھر چھوڑنے جا رہے ہیں تاکہ ان کے ساتھ کچھ مسئلہ ایسا دوبارہ نہ ہو جو ہمارا معاشرہ ہے نا اس میں بھیڑیے رہتے ہیں انسان تو رہی نہیں گئے بھیڑیے رہتے ہیں یہاں پر ذراسی انسانیت لوگوں کے اندر نہیں ہے ہم ان کو ان کے گھر پہنچانے جا رہے ہیں اس کا سمان سارا ہم نے اندر اکھوا دیا ہے بیلچر وگا رہتے ہیں اس طرح کی اور مزید ویڈیو بھی لاتے رہیں گے یہ مستحق ہے ان کی مدد کریں یہ آپ کے اصل حقدار ہی یہی ہے آپ کی مدد کے اور اس طرح کی اور مزید انشاءاللہ ویڈیو لے کر آوں گی اور ایسے لوگوں کو لے کر آوں گی جو کہ ڈیزرف کرتے ہیں آپ کی مدد اسی کے ساتھ جو ہے ورابیہ صدیقی کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ